اب ممبئی انڈینز کی بات کر لیتے ہیں ممبئی انڈینز نے کل آئی پیل سیزن چودہ کے دوسرے فیز میں سب سے بڑا سکور بنایا عشان کشن نے دھوہ دھار بلے بازی کی اور اس کے بعد سوری کمار یادو نے اس بات کو تائیں کیا کہ نہ صرف وہ اچھے فارم میں لوٹ آئے ہیں بلکہ ممبئی انڈینز کے لیے وہ بڑا کنٹریبیوشن بھی دے رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس میچ کو ہارنے کے بعد روحی شرما نے کیا کچھ کہا دراصل میچ وہ جیتے ہیں لیکن ٹیم ان کی پلی آف میں کالی فائی نہیں کر پائی کیا کچھ انہوں نے کہا اس بڑی جیت کے بعد آئیے وہ سن لیتا ہے آپ نے سنا روحی شرما کہہ رہا ہی کچھ کھلاڑی انجرڈ تھے اور یہ بھی انہوں نے مانا کہ ہمیں اچھی کرکیٹ پھر بھی کھیلنا چاہیے تھا جو وہ نہیں کھیل پائے آخری میچ میں لیکن نظر آیا کہ ممبئی ٹیم کا جو ٹیگ لائن ہے ریت اندر کہ دنیا ہلا دیں گے وہ دنیا تو ہلا ہی دیا تھا انہوں نے آخری میچ میں جس طرح کی شروعات کی عشان کشن نے اور جس طرح کی بلے بازی سوری کمار یادوں نے کی جی آن رجیف دیر آئے درست آئے ایسی پرفارمنس کے لیے ہم ممبئی کو جانتے ہیں اور کل جس طرح عشان کشن کھیلے سوری کمار یادہ کھیلے انہوں نے توڑ ڈالا اس کی لیے جانے جاتے ہیں ان کی چھوی جو ہے اس کو پریبھاشے کیا ہے تو بہت اچھے سنگیت ہیں ٹی ٹویڈی ورلڈ کپ پہ دونوں جا رہے ہیں میں مانتا ہوں آئی ٹیل سے تو ان کا ایکزٹ ہو گیا ہے بٹ ویرات کولی روحی شرما خوش ہوں گے کہ انہوں نے فارم پکڑا ہے اور یہاں پہ ایک بات جو پچھلا آنسر عجیب آپ اگر سابا کا دورائیں گے اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے آپ نے دلی کا پوچھا تو سابا نے دلی کا جواب ایسے دیا ہم لوگ اچھا نہیں کھیلے ہم لوگ بہتر کریں گے تو یہاں پہ اب ریلینٹلے سپورٹ دلی کے لیے سابا کر رہے ہیں آر سی بی کے ساتھ رہیں گے راج کمار جی اور میں یہ پورے پلی آف میں پلی جرسی ڈالے والوں چنہی کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ پنجاب ممبئی باہر ہو گئے ہیں تو رجیب اب مقابلہ ہوگا ہمارے تمام گیس کا انڈیا نیوز پہ تو چلیے یہ اس مقابلے کو آگے لے کے جائیں گے شام والے شو میں لیکن ابھی فلال جس طرح سے سبا بھائی اشان کشن نے بطور اپنر ایک ٹائم سا لگا دیا کہ پہرے پاور پلے میں اس سے بہتر کوئی نہیں کھیل سکتا لگ بگ تین سو کی سٹرائک ریٹ سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے جی سبا بھائی کیسے آپ دیکھتے ہیں اشان کشن کو بطور اپنر راچوما جی آئیں گے آپ کے پاس پہلے جانے جواب لینے اس کا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی شاندار بکلپ یہاں پر ثابت ہو سکتے ہیں اشان کشن کیونکہ ان کو ٹیم میں رکھا گیا ہے کہ وہ ایک فلوٹر بھومی کا نباس سکتے ہیں اب یہ نرور کرے گا ویراد کولی کے اوپر ان کو اس طرح سے استعمال کیا جائے پر ایک بار تو ساتھ ہے اگر ریشان کشن کو گیارہ میں کھیلنا ہے تو ان کو ٹاپ آرڈر میں ہی کھیلنا ہوگا تب ہی وہ بہترین تنیشن سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بھارت کی بلے بازی اس سن میں مجھے لگتا ہے سورے کمار یادر ریشان کشن کے رن بنانے سے تھوڑی بہت سشک نظر آ رہی ہے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں روحی شرما ویراد کولی اور رشب پان کے بلے بازی کے فارم کو لے کر اور ان سبھی تینوں بلے بازوں کو بہت ضرور یہ بہت محنت کرنے کا بشکتہ ہے ورلڈ کپ ٹوینٹی کے لیے راجیب بہت اچھی بات ہے اس مائچ میں کانفیڈنس آیا ہوگا سورے کمار یادر کو اسان کشن کو جس طرح کی بلے بازی کی انہوں نے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لاسٹ مائچ میں انہیں وہ مومنٹم مل گیا ہے اور یہ کانفیڈنس بھی آیا ہوگا کہ ہم اچھی فارم میں ہیں اور یہ اچھی خبر ہے بھارتیہ کرکٹ کے لیے بھارتیہ ٹیم کے لیے کیونکہ بہت ضروری تھا ایک سمیں لگ رہا تھا کہ بھارت کے پاس وینجٹینز میں بلے باز نہیں ہیں تو یہ ہی options ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی fail ہوتا ہے تو ہمارے پاس ان کا replacement نہیں ہے تو اچھی بات ہے کہ یہ دونوں فارم میں آگئے ہیں اور جہاں تک بات آگے سیمی فائنلز کی ہے تو سوڈی جی کی دو ٹیمیں تو باہر ہو گئی ہیں اب مجھے افسوس ہے کہ اب چننہی کے لیے کو بیک کر رہے ہیں تو اب چننہی کے لیے بھی اچھے دن آگے نہیں ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رتندر آپ کا راچھما جی آپ کا اور سبہ کریم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو ہمارے cricket experts بھی اپنے اپنی ٹیموں کو سپورٹ کریں گے آپ بھی اپنے اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار رہے ہیں کیونکہ آگے نئے والے میچس میں بھی ہم ایم پیل کے اپنی فینٹسی ٹیم بنائیں گے جہاں پر اپنے cricket experts کی رائے لیں گے فیلال اگر ہم موجودہ فارم کے لیاز سے جائیں تو رسی بھی نے اپنا دعویٰ ٹھوک گیا ہے کہ وہ پہلی بار ٹوڈامنٹ جی سکتے ہیں وہیں ڈیلی کیپٹیلز بھی اس بات کی پرزور کوشش کر گی کہ پہلی بار وہ ٹروفی تک پہنچے دو ٹیمیں جو کولیفائی اور کی ہیں چننے ہی وہ ٹوڈامنٹ جی چکی ہیں اور کولکتہ بھی جی چکی ہیں لیکن سب کی نگاہیں ٹکی ہوں گی ڈلی بناب چننے ہی مقابلے پہ جو روی بارک ہوگا جہاں سے ایک ٹیم کو سیدھے انٹری ملے گی فائنل کے لیے تو چلیں ہماری اس خاص پیشکز میں فیلال اتنا ہی